جہن دوستو آج سفلتا کی کہانی سریز میں جس سے ہم ملوانے جا رہے ہیں وہ رتنیس ہے اتر پردیش سے جنہوں نے کٹھن محنت کر کے نیٹ اور جیارف کی پرکچھا میں ساندار سفلتا پرابت کی ہے تو سفلتا کی کہانی سریز میں آج انہی کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کس طرح سفلتا پائی ہے کس طرح سے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو سب سے پہلا سوال سب سے پوچھتا ہوں رتنیش کہ آپ نے کس طرح سفلتا پائی ہے اپنے سنگھرس کو آپ کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں سر سب سے پہلے تو میں آپ کو پرنام کرتا ہوں اور میں اس سفلتا کا یدیس سے اپنے ماتا پتا کو تو میں دوں گا ہی دوں گا ساتھی ساتھ آج جو مجھے بڑی سفلتا پرابت ہوئی ہے اس کا سرے آپ کو بھی میں دینا چاہوں گا کیونکہ بینہ آپ کے کسل مارک دلشن کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سفلتا میں اجت کر سکتا تھا کیونکہ اس بار کی جو نیٹ کی پرکشہ تھی وہ کافی کتھن تھی لیکن اس کتھن پرکشہ میں بھی آپ کے بتائے ہوئے جو راستے تھے اور آپ نے جو ہم لوگوں کو ایک کسل مارک دلشن ہم لوگوں کو دیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے کتھن پرکشتیوں میں بھی ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیب رکھنا ہے اپنے آپ میں اندر اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھنا ہے اور کہنا I am the best اور یہی سوچ کر کے پرکشہ حال میں بیٹھا اور میں پرکشہ دیا اور سفل بھی ہوا سر رہی بار سنگھرسوں کی تو سر سنگھرس تو کافی کیا ہوں میں اپنے جیون میں اور ابھی بھی سنگھرس چلی رہا ہے اور آگے بھی چلتا ہی رہے گا کیونکہ جیون سنگھرس کا ہی دوسرا نام ہے اور سر بس ایسے ہی بس آپ کا مارک درسن ملتا رہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جرور کبھی آپ کا گرور بنوں گا بلکل بلکل بہت بہت دھنیواد رتنیش ایک سوال آتا ہے کہ تیاری کی بات جیسے خاص کر کے پرثم پتر اور دوتیا پتر میں جرور ہر بچوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ جن بچوں کا ریجلٹ نہیں ہوا وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ سکے کہ آپ نے پرثم پتر اور دوتیا پتر میں کس طرح کی رنیتی اپنائی تھے جی سر پرثم پتر کی رہی بات سر تو سب سے پہلے تو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ میں وہی پرثم پتر میں جو آپ نے پڑھایا تھا اور آپ جو کلاس لیتے تھے وہ کچھا بہت ہی کارگر سدھ ہوئی آپ کے بتائے ہوئے وہ دی آئی کے پتر آپ کے بتائے ہوئے پریابرن کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹرک اور کیمپیوٹر کو جو سبڑوں میں آپ نے سمجھایا تھا اور میٹھمیٹیکل ریجنگ بغیرہ تو یہ بہت مجھے مطلب سپورٹ کیا پرثم پتر میں اور پرثم پتر میں کیویس مدان کی پستک میں نے پڑھی تھی اور آپ کے نوٹس کو میں نے دیکھا تھا تو پرثم پرشن پتر کے میرے بائیس کوششن سہی ہوئے پچاس میں سے تو یہ ایک سفلتہ میں نے پرابط کیوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تین بار نیٹ کی پریقشہ دییا اور دو بار میں سفل ہوا ہوں اور یہ تین بار میں سب سے زیادے سکور میں کر پایا ہوں اس بار پرثم پتر میں تو اس کا بھی شرے میں آپ کو ہی دوں گا کیونکہ آپ کی نوٹس اور آپ کی کچھائیں مجھے کافی اچھی لگیں اور کافی مجھے سپورٹ بھی کی اور رہی بار سر سکینڈ پیپر کی سکینڈ پیپر میں بھی لگبن یہی مسئلہ تھا آپ کے بتائے ہوئے کلاس میں آپ نے جو چھوٹے چھوٹے ٹھک بتائے تھے رچناوں کے یکینام سر جب سکینڈ کے سامنے وہ سارے پرشنا رہے تھے تو پرشنا پہ ہی وہ جو آپ کے بتائے ہوئے وہ ٹھک تھے چھوٹے چھوٹے ٹھک رچناوں کو یاد کرنے کا جو آپ نے بنایا تھا ٹھک وہ اس سے پتا چل جا رہا تھا کہ یہ پاتھر کس کہانی کا ہو شکتہ ہے یہ پاتھر کہاں سے سمبندی تھا یا یہ رچنا کس کی ہے تو وہ ساری چیزے پتا چل جاتی تھی دیتیا پرشنا پتر کے لیے میں نے اچاری رامچن سکل کو ڈاکٹر نگندر کو اور رام شرک کترویدی کی پستکوں کافی مہت دیا تھا اور ان تین پستکوں سے تیار کرنے کے بعد میں آپ کا جو نوٹس تھا اس نوٹس پہ میں نے پڑھائی کی تھی اور انہی چار چیزوں کا سہارہ لے کر کے میں نے سفلتار جت کی اور سر میرا ہندی میں 99.402% آیا ہے ہندی ویسے میں بہت بڑھیا میں تو کہوں گا کہ فرسٹ پیپر ایک بار اور لگ جائیے ڈیلی کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اور ہمیں امپرویمنٹ کرنا ہے خاص کر کے پرثم پتر میں میں دیکھتا ہوں اب کہ اب موڈل پوچھنے لگے ہیں جیسے مانگلہ کمیونکیشن کے موڈل پوچھ رہے ہیں پورا اندر جا کے سوال پوچھ رہا ہے انڈرسٹینڈنگ بیسٹ سوال پوچھ رہا ہے اب جررت ہے کہ دوتیہ پتر کے شاہ ساتھ پرسٹ پتر جو کومن پیپر ہے ان کو بھی صحیح سے پرنے کی ضررت ہے ایک سوال آتا ہے کہ پرائے نئے چھاتر نئے چھاتر میں ہر سب بچوں سے پوچھتا ہو بڑا مطلب ان میں کنٹرڈکٹی جاتا ہے کہ ہم کہاں جوائن کریں کس ٹیچر کے پاس جوائن کریں تو میں بچوں سے ہی پوچھتا ہو آپ اپنا ہی ایکسپریئنس جرور نئے بچوں کو بتائیے جو آج بھی آسفل ہے اور نئے کوچنگ کی تلاس ہے اچھے ٹیچروں کی تلاس کر رہے ہیں ان بچوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں بلکل سر جب آج کرونا پیریٹ میں ہی اگر دیکھا جائے جب سے کرونا آیا تب سے کوچنگوں کی بھرمار ہو گئی یوٹیوب پہ اتنے دھیر سارے کوچنگ ہیں کہ بچے خود بخود وچھلیت ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس سے پڑھیں کس سے نہ پڑھیں تو وہ دم سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جہاں پہ سکھا کو تو کم لیکن پیسے کو جاڑے محتو دیا جاتا ہے تو ایسے چھاتھ چھاتراؤں سے میں بینمر نویدن کرنا چاہوں گا کیونکہ میں تو اس کا جیتا جاگتا ہوتا رہا ہوں آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں یا تو میں آپ لوگ کبھی ملے گے تو ہم اس کی واقعہ بتا سکتے ہیں یقین مانی ہیں آپ لوگ ہم یہاں گورپور میں پڑھیں بی اچیو میں پڑھیں ہر جگہوں پہ پڑھیں اور بہت کچھ میں نے سکھا ہے لیکن سر کی سنسٹھان کو جوائن کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جو آدیکال آدیکال ہمدی شاہد تکا جو آدیکال مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ تو بہت پہاڑ ہے میں آدیکال کو چھوڑ کر کے بھگتیکال ریتیکال اور آدھونیکال پڑھنا شروع کر دیتا تھا اس سکھین آدیکال کو سر کے ساندھ میں آنے کے بعد وہ اتنا آسان میرے لیے ہو گیا کہ آج اسی آدیکال کو پڑھنے میں اتنا مجھے آنند آتا ہے کہ جتنا ساید کوئی کال نہ پڑھنے میں آئے سر کے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور سر کی سب سے بڑی خاشیتیاں ہے میں ان کا چھاتر ہونے کے ناتے یہ بات بتا رہا ہوں اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کیونکہ مجھے آدیکہ سفلتا ملی ہے تو یہ ہمارا نیدک کرتب ہے کہ ہم آپ کا صحیح مارک درشت آپ سبھی لوگوں کا کرپا ہیں جو لوگ تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میں یہی بتانا آچہا ہوں گا کہ سر پوری نشتھا اور امانداری کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور جب تک آپ سفل نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ سفل نہیں ہو جائیں گے تب تک سر آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ سر کا ایک لتھ ہوتا ہے ایک دھے ہوتا ہے بار بار ککشاؤں میں بھی سر یہ کی بات بولتے ہیں کہ جب تک تم سفل نہیں ہو جاؤ گے تب تک تم کو جھوڑے رہنا اور تب تک تم کو پڑھتے رہنا سفل ہو جاؤ اس کے بعد تم جا سکتے ہو تو بتائیے آج کے یگ میں اس طرح کا جہاں پہ پیسو کو محت دیا جا رہا ہو وہاں پہ سکھا کو محت دینے والا یدی کوئی ہو آپ کے کیریئر کو محت دینے والا کوئی مل جائے تو پھر اس سے بڑا کیا چاہیے تو میں تو آپ سے صرف اور صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یدی آپ کو کو کسی گرو کے مارک درشن کی ضرورت ہے تو نشندین آپ دپلو ہوسنگ سینٹر کو جوائند کر سکتے ہیں آنکھ موند کر کے بشواس کر سکتے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سفلتا ایک نائک دن آپ کے قدموں کو ضرور چونے گی بہت بہت دھنیوار ایک سوال اہور آتا ہے کہ خاص کر کے کلاس میں ہم لوگ کوڈنگ کرواتے ہیں تو کوڈنگ کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے بچوں کا میسیج ہمیں یہ بھی آتا ہے خاص کر جو پی جی ٹی ٹی جی ٹک تیاری کرتے ہیں کہ سر دوسرے کوچنگ والے شروع کے دو تین چار دس کلاس کوڈنگ میں رچناؤں کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں خود ہی پڑھ لینا خود ہی کوڈنگ بنا لینا کیا سر آپ بھی ایسا کروگے یا سمپر ساہت کو اچھے سے سمجھاؤگے اس میں آپ کا کیا ایکسپریئنس رہا ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کی رہی بات کوڈنگ کی تو سر یدی آپ کو کوڈنگ کا بادساہ کہا جائے تو اس میں کوئی اتسیوکتی نہیں ہوگی کیونکہ پورے سمپرن ہندی شاہد کو آدھیکال سے لے کر کے آدھونک کال تک کی جتنی بھی رچنائیں ہیں جتنی بھی دھارائیں ہیں جتنی بھی دھاراؤں کے کبھی یا لے خک ہیں سب کا سر نے مطلب ایک ایک لوگوں کی رچناؤں کا کوڈنگ سر نے کیا ہے اور آپ اس کی ایک بانگی دیکھنی چاہیں تو ہمارے یہاں روم میں جگہ جگہ میں نے شپکا کے بھی رکھے ہو گئے ہیں جب بھی میری نید کھلتی تھی یا جب بھی مجھے خالی سمیہ ملتا تھا تو میں یہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور یہاں پہ دیکھیں میں لگایا ہوا ہوں اگر سور کی جاجہ تھو تو میں camera کر کے دکھا بھی سکتا ہوں میں دکھا سکتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے سور کی رچنائیں یہ پرگتیوار کی میں نے coding کی ہے کدار ناغار جن رام اور سیو ترلوچن سے مکتی کے لیے راکھوں کی سرڑ میں گئے یہ میں نے لگایا ہوا ہے پھر میں نے یہاں پہ لگایا ہوا دیویدی یوک کا coding پورا لگایا ہوا ہے پھر یہاں پہ میں نے بھارتین دو پوروی یوک کے کبھیوں کی coding میں نے کی ہوئی ہے پھر یہاں پہ میں نے چھایاوات کے مطلب کبھیوں کی coding کی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ شکتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی دیوالوں پہ سرڑ کے coding کو لگایا ہوں اور چپکایا ہوں اور سرڑ یہی کارن ہے کہ میں ہندی میں اتنا چھا سکور کر پایا اور سرڑ یدی coding نہیں کر آیا ہوتا ہے کیونکہ ہندی ایک مہا شمد رہا ہے کتنے لوگوں کی رشناوں کو آپ یاد کریں گے اور کتنے لوگوں کی رشناوں کی سن کو آپ یاد کریں گے لوگوں کو اپنے جنم دن کا سال نہیں یاد ہوتا ہے کہ ہم کس ورس پیدا ہوئے یہاں تو پورے شاہد کو یاد کرنا ہے کہ کس کی رشنا کس سن میں آئی کس جنم کس سن میں ہوا لیکن سرڑ نے coding کے مادھیم سے ساری چیزوں کو بہت آسان بنا دیا اور میں بہت شکر گجار ہوں اپنے گروہ کا کہ پورا کا پورا شاہد جبان پہ ہے کوئی کبھی کچھ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی رشنا ہے اور کس سن میں آئی تھی تو میں تپاک سے بول دیتا ہوں اور یہ سب کچھ صرف اور صرف سر کے وجہ سے ہو پاتا ہے بلکل بلکل بہت دھنیواز رتنیش یہی ہوتا ہے دیکھئے ایک گروہ جو باستب میں ہوتے ہیں میں بھی محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم نے کیا پایا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے پایا وہ بہت کم لوگ پا پائے ہیں عدپی وہ بہت کمار ہیں لاکھوں میں کمار ہیں کروڑوں میں کمار ہیں لیکن جو ایک تیچر کے روپ میں پچھلے دس سالوں سے جو مجھے عجت ملا آپ میرے سکرین کے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے سوچا اپنے پرانے بچوں کو بھی سامل کروں یہ سب بچے بھی محنت کر کے آج کہیں نہ کہیں سفل ہیں اور یہ جب بات کہتا ہے کہ سر میں کسی انسیچوسن میں جاتا ہوں اگر ان کا میں پیر چھوتا ہوں تو وہاں لوگ ہوتا ہے لیکن آپ کا اگر میں عجت کرتا ہوں تو میں نیسوارت کرتا ہوں یہاں کوئی لوگ نہیں ہے نہ ہمارے بیچ نہ آپ کے بیچ بس ہے نسکام کرم جسے کہتا ہے اور آپ کے پر تھی بہت عجت ہے اسی لئے میں کام کرتا ہوں یہی پیار کے لئے اور کچھ نہیں ہے بہت بہت دھنیواد رتنیش ایک سوال اور ہے کہ خاص کر کے جو بچے پرثم پتر اور دوتیا پتر ہے اس کو مینج نہیں کر پاتے ہیں خاص کر کے کبھی پرثم پتر میں زیادہ سمیہ دے دیا کبھی وہ اپنے سبجیکٹ میں زیادہ سمیہ دے دیا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے ہیں جی یہ بلکل بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ اگر سو کنڈیڈیٹ ہے تو سو میں ستر کے ساتھ یہ چیزے ہوتی ہیں کئی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سیکنڈ پیپر کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور پرثم پتر کو سوچتے ہیں کہ پرچھا کے دوران ایک آدھ مہینے میں اس کو پڑھ جائیں گے اور سمجھ لیں گے یہ سب سے بڑی بھول ہوتی ہے مجھے ایسا اب محسوس ہو رہا ہے جا کر کے کہ جب میں پوائنٹ سے اور ایک پرسنٹائل سے جب میں چھکا ہوں اس وار دیارہ سے تب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کاس یدی میں پرثم پرشنپتر کو بھی اسی جوس اور جنون کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا جس جوس اور جنون کے ساتھ میں نے دیتیا پرشنپتر کو پڑھا ہے تو سید آج پرنام کچھ اور ہی ہوتا میں جتنے بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگ یدی میٹ کی تیاری کر رہے ہو تو جتنا جروری آپ کے لئے دیتیا پرشنپتر ہے اتنا ہی جروری آپ کے لئے پرثم پرشنپتر ہے تو آپ کو دونوں بشیوں میں کو سمانانتر لے کے چلنے کی آوشکتہ ہے جب تک آپ دونوں بشیوں کو سمانانتر لے کر کے نہیں چلوگے پھر آپ جیارت سے چھوک جاؤگے اس لئے یہ گلتی آپ قطعی مت کریے کہ آپ اپنے پیپر کو تو پڑ رہے ہیں لیکن پتھم پرشنپتر کو آپ ہلکے میں لے رہے ہیں کبھی بھی اس کو ہلکے میں مت لیجی انیتہ اس کا پورا کا پورا اثر آپ کے پرنام پہ ضرور دیکھنے کو ملے گا بیلکل یہی بات میں بھی کرتا ہوں خاص کر کہ جو بچے پی جی ٹی 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 دے رہے ہوتے ان کو بھی میں دیکھتا ہوں وہ ہندی تو پڑ رہے ہوتے لیکن جو کومن پیپر ہوتے اس وار بھی بہت سارے بچوں کو ڈی ایس ایس وی میں بھی میرا بچوں کا پیپر رکھا اس کا کارن کیا تھا انہوں نے کومن پیپر پہ دھیار نہیں دیا تو میں بھی سارے بچوں کو کہنا چاہوں گا جو بھی درشک ہے دیکھ رہے ہیں اگر آپ تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ نویٹ کا تیاری کر رہے ہو ڈی ایس ایس وی کا یا پی جی ٹی ہائی ایر ایڈ ایس 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 وی کا پرنام سار تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ہم ملیں گے